مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام باتاریخ سولہ رمضان سن 1444 حجری بمطابق 7 اپریل سن 2023 وعنوان رمضان صبر کا مہینہ خطیم خدیلت الشیخ ڈاکٹر بندربلیل حفظ اللہ تعالی ترجمہ وآواز ڈاکٹر حشر دین مدین تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے دوستوں کو اطاعت کی چاشنی عنایت کی انہیں فضول لہو لعب اور زیاکاری سے روکا اور سب سے فراوہ نصیبہ اور سب سے افضل ساز و سامان سے مختص کیا میں رضا مندی یقین اور تسلیم کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو بلند ترین مقام وسیلہ اور شفاعت والے ہیں اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور تا قیامت آپ کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر اما بعد لوگو میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اللہ آپ پر رحم کریں آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور یاد رکھیں کہ آپ عظیم موسم اور مبارک وقت میں جی رہے ہیں اس شخص کو مبارک بعد جو اس کے دن میں روزہ رکھیں اور اپنے روزے کی حفاظت کریں اس کی رات میں قیام کریں اور اچھی طرح قیام کریں قرآن کی تلاوت میں منہمک ہو عادہ و جوارے کو نافرمانی سے بچائیں اور اپنے ظاہر و باطن کو خیر سے معمور کریں اللہ کے بندوں ماہ رمضان ابھی بھی اہل اسلام پر اپنی روشنیوں کا سایہ کیے ہوا ہے اور ان پر اپنے اسرار نچھاور کیے جا رہا ہے جس میں ان کے نفسوں کی درستی ان کی روحوں کی پاکی اور ان کے اخلاق کی استقامت ہے روزے دار جن عظیم اوصاف اور خوبصورت خسلتوں سے مالا مال ہوتا ہے ان میں بہترین اوصاف اور خسلتوں میں سے صبر ہے ایسا کہ اونا ہو جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو اپنے اس فرمان میں صبر کا مہنہ قرار دیا ہے صبر کے مہنے اور ہر مہنے تین دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے اسے امام احمد نے روایت کیا ہے روزے میں نفس کو اس کی شہوتوں سے روکا جاتا ہے اور اللہ کی اطاعت و تخرم میں اس پر صبر کیا جاتا ہے جس کا ربانی بدلہ ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یہ کتنا بڑا بدلہ اور کتنی وسیع آتا ہے روزہ دار قیام کرنے والے مسلمانوں صبر معاملے کی اصل عظیمت کی لڑی اور عقل کا سہارہ ہے وہ نفس میں ایسی قوت ہے جو انسان کو ناشائست کام کرنے سے روکتی ہے اللہ تعالی نے اس کا حکم دیتے ہوئی فرمایا اے ایمان وعلو تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسری کو تھامے رکھو اور جمع رہو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو اللہ تعالی صبر اور صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے چنانچو فرماتا ہے اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور صبر کرنے والے اپنے رب تعالی کی معیت میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالی اپنی رعایت وعنایت سے ان کے نقبانی کرتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو شخص صبر کرے گا اللہ اسے صابر بنا دے گا اور کسی شخص کو سب سے بہتر کوئی وسیطر نعمت نہیں دی گئی ہے اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم کو سب سے بہتر زندگی صبر کی بدولت ملی اللہ آپ کی نکے بانی کریں سب سے بہتر صبر میں سے تعاطوں پر صبر کرنا اور حرام چیزوں سے صبر کرنا ہے یہ ایمان کی بنیاد اور احسان کی علامت ہے حق تعالی نے فرمایا آسمانوں کا زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے اسی کی بندگی کر اور اس کی عبادت پر جم جا تعاطوں پر صبر یوں ہوگا کہ ان کی پابندی کی جائے ان میں اخلاص ہو اور انہیں اچھی طرح قائم کیا جائے اور حرام چیزوں سے صبر یوں ہوگا کہ ان سے متعلق وعید سے درہ جائے اور ان کے اسباب سے دور رہا جائے بندہ جب صبر کو لازم پکڑے گا اس کے پاس خوشکبری کے افود آئیں گے وہ توفیق سے نوازہ جائے گا اس کے لیے راستے کو روشن کیا جائے گا اور اس کا انجام ہوگا کامیابی و کامیرانی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر روشنی ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا اور تم جان لو کہ نصرت صبر کے ساتھ ہے اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اس کے بعد بھرپور ثواب اور عظیم بدلہ فیاد محسن اور کریم کی طرف سے ہے صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار عجر دیا جاتا ہے اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور رشمی لباس عطا فرمائے گا شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ نے کہا چونکہ صبر میں نفس کو روکنا خردرابن تھکان اور تکلیف ہے اس لئے اس کا بدلہ کشادہ جنت اور نرم و گداز رشمی لباس ہے جس میں آرام کے لئے ٹیک لگانے کا سامان ہے اور وہ سایہ ہے جو گرمی کی منافی ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور اگر تم صبر کر لو اور پرہزگاری اختیار کرو تو یقینا یہ بہت بڑی عظیمت کا کام ہے اللہ میرے لئے اور آپ کے لئے اپنی نازل کردہ وعدہ نشانیوں اور ہدایت میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو سب سے بہتر مخلوق کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں یہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا اور میں اللہ سے اپنے لئے آپ کے لئے اور باقی مسلمانوں کے لئے ہر غناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کیلئے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور چنتا ہے اس کی نعمتیں بے شمار ہیں اور اس کے احسانات رما دوا ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے رسول ہیں اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمایا آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اتا قیامت آپ کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر اما بعد اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرین اور اپنی مہنہ رمضان کے نکل جانے سے پہلے اس کی بھلائیوں سے اپنے دامن کو بھر لیں انقریب اس کا آخری عشرہ آپ کے پاس وارد ہونے والا ہے جو کہ رمضان کا سب سے عمدہ وقت ہے اس میں شب قدر ہے جو ہزار مہنوں سے بہتر ہے اللہ کا فرمان ہے اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبریل اترتے ہیں یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں مہنت کرتے تھے جو آپ دوسری عوقات میں نہیں کرتے تھے جب آخری عشرہ آ جاتا تو آپ اپنی کمر کس لیتے اپنے گھر والوں کو جگہتے اور اپنی راتوں کو زندہ رکھتے اس لئے اے مبارک لوگوں کوشش اور مہنت کریں اور اپنی طرف سے اللہ کو خیر دکھائیں یہ جد و جہت مہنت اور قیامت کے دن کیلئے توشہ لینے کا وقت ہے اللہ اس آدمی پر رحم کریں جس نے اپنے دل کو غفلت و گنودگی سے بیدار کیا اور اپنے نفس کے لئے سب سے بہتر عمل آگے بھیجا اس کے بعد آپ درود و سلام پڑھیں خدیہ کی گئی رحمت انوازی گئی نعمت اپنے نبی محمد رسول اللہ پر اے اللہ تو درود و سلام اور برکت نازل فرما آپ پر آپ کے پاک باز اہل خانہ پر اور آپ کی بی بیوں امہات المؤمنین پر اے اللہ تو راضی ہو جا چار خلفاء اور ایمہ حنفہ ابو بک عمر عثمان اور علی سے تمام آل و اصحاب سے اور ان لوگوں سے جو تا قیامت ان کا چیترہ اتباع کریں اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنی احسان و کرم سے راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ اتا فرما دین کے قلعے کی حفاظت فرما اور اپنے مؤمن بندوں کے مدد کر اے اللہ غمگین مسلمانوں کا غم دور کر مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت ختم کر قرض داروں کا قرض ادا کر اور ہمارے بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفاء اتا فرما اپنی رحمت سے یا ارحم الرحمن اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن اتا فرما ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما ہمارے امام ولی امر کی حق توفیق اور درستی کے ذریعے تائید فرما اے اللہ تو انہیں ان کے ولی احد کو ایسے کام کی توفیق دے جس میں موقع و بندوں کی بھلائی ہو یا رب العالمین اے اللہ حدود و سرحدوں پر تعینات ہمارے سپائیوں کو درستی اتا فرما اے اللہ تو ان کا مؤمن مددگار بن ان کی تائید فرما اور ان کا سہارہ بن اے اللہ تیرا ذکر کرنے تیرا شکر ادا کرنے اور تیری اچھی تر عباد کرنے پر ہماری مدد کرنے اے اللہ تو ہم سے سیام و قیام کو قبول فرما اور اپنے نزدیک ہمیں قربت سے نواز یا ذل جلال والاکرام اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور آکھا دعب سے ہمیں بچالے سبحان ربک رب العزت عمی سپون والسلام علی المسلین والحمد للہ رب العالمین